بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ناچی محمد سلطان مجددی امام خطیب مرکی جامعہ مسجد مینڈر نماز جمعہ کے بعد تمام عذرات سے مخاطب ہوں سب سے پہلے ماہ رمضان المبارک دو ہزار ایک تیس کی تمام اہل ایمان کو مبارک دیتا ہوں اللہ تعالیٰ اس مہینے کو ہمارے لئے برکتوں اور رحمتوں کا مہینہ فرمائے اور اس مہینے کے اندر ہمیں فضیلتیں اطاف فرمائے ماہ رمضان کے اندر جو رمضان ہمیں تقاضہ کرتا ہے کہ اس کی عزت کی جائے نمازوں کی پابندیاں کی جائیں روزے کی پابندیاں کی جائیں مسجدیں عباد کی جائیں یہاں تاکہ ذکر و اذکار کی جائیں قرآن کی طلاقتیں کی جائیں نمازیں ترافیت کی پابندی کی جائیں اور اللہ تعالیٰ کو خوب خوب یاد دیا جائیں رو رو کر گھڑا کے اس کی بارگاہ میں دعائیں کی جائیں اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان کو سلامت رکھیں اور ہر بیماری سے ہمیں نجات فرمائیں خصوصاً اس کرونا بیماریوں جتنی بھی بابائی بیماریاں ہیں اللہ پاک سب سے سب بیماریوں سے ہم سب کو محفوظ رکھیں اپنی خصوصی دعاوں میں آپ تمام نمازوں نے ان تمام حضرات کو شامل کرنا ہے اس کے ساتھ ہی میں ایک بات ضروری گزارت کر دوں کہ ہماری میٹرین تظامیہ ہمارے ایس ڈی ایم صاحب ہمارے تحصیل دار صاحب ایس ڈی پیو صاحب اسچر صاحب جتنے زمدار اپیس رون ہیں ہمارے اسپتال والے ہمارے نبی امو صاحب یہ تمام حضرات جو ہیں یہ ان دنوں میں بقاعدہ بزار کا گشت لگا کر اور پورے حلاق پر کنٹرول رکھے ہوئے ہیں حلاق پر امن رکھے ہوئے ہیں اس پر امن حالات میں ہمیں اپنی میٹرین تظامیہ کو مبارک بات دیتا ہوں اور ساتھ ہی میں تظامیہ کے حوالے سے عوام سے کہتا ہوں کہ وہ قانون کا پالن کریں جو جو قوالین حکومت کی طرح سے بنائے گئے ہیں تمام جائز قوالین کا پالن کریں ساتھ ہی تظامیہ سے میری بزارشہ ہے کہ وہ اندرام کا احترام رکھتے ہوئے تمام روازیوں کے لئے عوام الناس کے لئے آپ لوگ پانی بجلی اور ناشن کا بقائدہ بندبست کیا جائے اور معقول بندبست کیا جائے تاکہ کسی قسم کی کوئی شکایت نہ آسکے اس کے ساتھ یہ بزار مارکیج کی صفائی سترائی کا خیال رکھیں اور جتنے بھی مارکیج کے اندر جتنے بھی دکاندار ہیں ان کے لیٹ بغیرہ دوسرے چیزرے تاکہ وہ کنٹرول میں رہیں کسی آنے والے عزرات کا رمضان میں کوئی گلہ کوئی شکوانہ ہو اسی پر میں ایک تب دوبارہ تمام اہلیان مہدر اور تمام اموت مسلمہ کی کو بہت بہت منبارہ دیتا ہوں اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ یہ رمضان ہمارے لئے برکتوں کا پیغام لے کر آئے اور اس کی برکتوں سے ہمارے ملک میں عمل ہو جائے بہت منبارہ